اسلام علیکم پاک ویلیوز میرا نام ہے سنیل منج اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرانا چاہتا ہوں جو کہ بہت سینئر ہمارے میمبر بھی ہیں اور وی سی سی پی کے بھی بہت سینئر میمبر ہیں جو لوگ گاڑیوں کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ زیادہ ان کو جانتے ہیں اور جس چیز سے میں بہت امپریس ہوتا ہوں اور میں کافی بچپن سے ان کو فالو کرتا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گاڑی خرید کے چلا لیتے ہیں یا جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہے وہ ایک اچھی گاڑی خرید کے چلا لے گا but true passion میرے خال سے یہ ہے کہ جعوید ابراہیم خان صاحب کی جو خاصیت ہے اگر آپ لوگ کو ابھی تک نہیں پتا تو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ جعوید ابراہیم خان صاحب گاڑیاں خود ہاتھ سے بناتے بھی ہیں اور ان کو ایک شوق ہے گاڑیوں کا جنون ہے کہ اگر ان کو کوئی بھی گاڑی پسند آتی ہے تو پاکستان میں اس گاڑی کا جس کو آپ ریپلیکہ بھی کیسے تھے پوری دنیا میں انڈسٹری ہے پاکستان میں انفورچنیٹلی انڈسٹری اس لیے نہیں بن سکی بکوز گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں یہ بہت سے ایسے سوال ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اداروں کے لیے ہیں کہ ہم ایک طرف تو یہ بات روتے رہتے ہیں اور بہت ہم واویلا میں چاہتے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان ایکسپورٹ اورینٹیٹ کمپنی نہیں ہے ہم لوگ پاکستان میں کچھ بناتے نہیں ہیں اور ہمیں سمال انڈسٹریز چاہیے ہیں یا کارٹن انڈسٹریز چاہیے ہیں جو کہ ایکسپورٹ کریں اور پاکستان کا نام بنائیں یہاں پچھلے سال بڑا ایک شور مچا تھا کہ گورنمنٹ سے کھا گیا تھا کہ کلاس سے گاڑیاں کھول دیں جس کے پیچھے بھی ایک لوجک یہ تھی کہ پاکستان کے اندر لیبر سستی ہے کرافٹمنٹ سے سستی ہے تو ہم لوگ دنیا سے گاڑی لا کے اس میں ویلی اوڈیشن کہہ رہے کہ اس کو ریسپورٹ کر کے بہت سے پیسے بنا سکتے ہیں ایک ذرہ مبادلہ کا سورس بھی ہو سکتا ہے اور ایک انڈسٹری پوری دنیا میں پاکستان کا جو ایک نام ہے ایک فلیگ پاکستان کا وہ ایک ریسٹوریشن میں بھی اوپر جا سکتا ہے بٹ وہ گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے وہ اس کو کیسے کرتے ہیں کیا نہیں کرتے تو without any further delay I would start discussion with Javid Ibrahim صاحب Javid صاحب آپ کو یہ شوق کیسے شروع ہوا as a child آپ کو گاڑیوں کا شوق تھا اور آپ نے کیسے سوچا کہ آپ یہ سکتے ہیں سنید یہ تو وہی کہانی ہے وہی کہانی بچپن سے شوق ہو جاتا ہے یہ actually میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا میں نے یہ کر لیا mostly to circumstance mostly to circumstance ہوتا ہے دس بارہ چودہ پندرہ سال کی عمر میں ہر بچے کو گاڑیاں چلانے کا شوق ہوتا ہے مجھے بھی تھا you know I just developed into a hobby and I again repeat myself by saying کہ میرا شوق کوئی بہت دھیر سارا گاڑیاں ہی نہیں ہیں میرا شوق کرنا ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے غالے بن گاڑیاں نہ ہوتی تو میں کوئی میز کرسیاں منا رہا ہوتا ہے کچھ اور کرنا ہے بنا رہا ہوتا ہے کچھ کر رہا ہوتا پر گاڑیاں ایک expression کا ذریعہ میرے پاس آ گیا ایک زمانے میں ایرلائن میں ناکری کی میں نے تو تیس چالیس سال میں نے بہت extensively travel کیا تو پھر ساری دنیا گھومی تو پتہ لیا کہ نہیں یار ہر ایک بچہ اپنے گراج میں گاڑی بنا لیتا ہے کوئی طرح کامپلیکس ایشو نہیں ہے تو وہاں سے انسینٹیو بھی ملا کرنے کا طریقہ بھی دیکھا تو مزہ آتا ہے کام کرنے مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے میں ریپلیکس کرتا ہوں جو 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 لیمیٹیشنز آپ نے بتائی ہوں لیمیٹیشنز کے باوجود کرتا ہوں اور آج آفٹر سے تھٹی ایرز اف پریکٹیکل ایکسپیرین agard Davids آر کس تنے مینے 入ата ہمارے دین میں آتا ہے انسین سے بنائے سے جو بڑا کوئی ایک گوشہ نشینی میں جا کے پرینٹنگ کرنے والے لوگ ہوں گے اور اس کے ساتھ لوہا اور ہاتھ گندے کرنے دونے ایک سیم لگتے ہیں؟ نہیں ایتنہیں گوشہ نشیم بھی نہیں ہے if you are an architect you will work with cement and bricks and sand and masons and carpenters all your life but basically if you are trained as an architect quality بتائی جاتی ہے architect کی you are trained to find solutions find solutions you come to me and you say yeah میں نے ایک building بنانے یہ plot ہے اٹھ منزہ بلنڈنگ بنانے مجھے اس کا حل بتاؤ you know so you look you look for solution you know so that is that is probably the driving force behind my work you know ٹھیک ہے پہلی گاڑی جو ہے پہلی ریپلیکہ یا پہلا پروجیٹ جو ہے وہ آپ نے کس ایج میں کیا کتنے سال پہلے کیا اور کس طرح شروع کیا کیا آپ کے ذہن میں سوچائے سنا آپ کے ذریعے میں نے سب سے پہلا جو میں نے ریپلیکہ بھی نہیں ہے وہ actually it's a idea that was booming in the 60s and the 70s it was called a jude buggy in amerika میں ایک بھائی صاحب تھے انہوں نے بیٹل کی باڈی اتار کے and بیٹل کا چونکہ فلور پین جو ہے وہ پورا رننگ گئر کے ساتھ ہوتا ہے آپ باڈی اتار لیں تو ایک سٹیرنگ کو آپ نے کہیں سے ہکاپ کرنا ہے کسی چیزے ٹھانگنا ہے تو آپ اس کو چلا سکتے ہیں وہ پوری پوری میکینکل چیز اپنی جگہ موجود ہے سیٹوں سمیر تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بیٹل کی باڈی اتاری اور اس کے اوپر ایک فائبر گلاس کا ٹب بنا کے ڈاؤ گیا and it became a fad all over beaches in the united states and then it spread to australia and new zealand وہ بری سمپل سا solution تھا اس کا اور if i am not wrong وہ ہی گاڑی جس میں آپ نے اپکا ایک انٹروی میں دیکھ رہتا ہے وہ بلیک والی ہے جس میں آپ نے کہا تھا وہ اتنی قریب سیٹ ہے نہیں نہیں وہ دے نہیں that's a topolino that's an original that's an original fiat topolino topolinos were again a legendary car they were the predecessors of the 500 and 600 fiat or 40s or 50s تک آئی وہ اور چیز تھی وہ بھی drastically modified گاڑی ہے amongst my earlier works i still own it and i love that car but this was a sand buggy and میں نے اس کا اپنا version sand buggies were very rounded things very mayor manx اس بندے کا نام تھا manx اس کی گاڑی کا نام تھا mayor اس کا نام تھا he was also some kind of an engineer so he never succeeded as an enterprise for the simple reason کہ جب اس نے کوئی 20-50 گاڑیاں ملایا ساری دونیا نے ڈیون مگی بنانی شروع کر دی so they were so simple that everybody started churning out bodies replicated so سب سے پہلے میں نے وہ replicas کی replicas بھی نہیں تھے وہ they were my own design in the sense that they were not rounded they were razor edge گاڑیاں اور وہ میں نے کوئی 45-46 گاڑیاں کی and وہ بہت آسان تھا کہ آپ فوکس ویڈن اور دونیا نے بہت فوکس ویڈن کی بیٹل ملتی بھی بہت پاس صحیح تعداد میں تھی تو آپ اس کی باڈی اتارتے تھے اور یہ لگایتے ہیں documented registered وہی انجین �를 اوچsonnor علیہبہ اسخت Trump ängt آج دیکھ是我 مجھے پس ویڈی زیارہ مجھے مجھے پس ٹا تو پاکستان نیوی کے پاس کچھ فائبر گلاس کی بورٹ ستی تھی غالی پر so they had a lot of people who knew how to work with fiberglass fiberglass کے دو الایدہ aspect ہیں fiberglass میں کوئی چیز بنانا اسی طرح جیسا کسی اور material میں بنانا اس کی material کی نوہاو سے کچھ کوئی تعلق نہیں ہے material کی نوہاو ہے تمہارا کچھ پر to by pho تو وہاں سے میں چلا and this side did جو ایک یہ جو fiberglass والی ڈون بگی ہے اس میں ایک گاڑی ڈاہور میں ہے which I did in 1988 it is still in the same paint and it is still daily drivable so 30 سال ہوگے 30 سال ہوگے اور پینٹ بھی اس کا وہ ہے وہ بڑی unusual گاڑی ہے in the sense کہ اس پہ میں نے پہلی دفعہ تیپ سے گرافکس بنا کے تو گرافکس میں پینٹ کیا yellow and green ہے شفیصہ میں ہیں لہور میں رہتے ہیں ان کے پاس ہیں بلکل میں نے وہ گاڑی دیکھنے he tries it every day you know and he says that he hasn't touched it mechanically he hasn't touched it physically تو یہ آپ کا پہلا پروجیکٹ تھا یہ برا پہلا پروجیکٹ اور میرے خواہد سے کہ رب میں بات کریں 88 کی آپ بات کریں اس زمانے میں میں تو آج بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی گاڑی لے کے اور پھر اس کے لوگوں سب سے بڑا پینٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ مکینکے کیسے جائیں گے مکینکلی گاڑی کیسے چلے گی اس کے سسپینشن کے ایشو تو میرے خواہد سے تو بہت بولڈ سٹیپ تھا خیر آپ نے پہلا سٹیپ کیا اس کے بعد دوسرا پروجیکٹ کرنا شروع کیا اور بہت تیمیر کیا میں اس کو اس کو کمیرشیلی بھی کروں گا جب میں نے ڈیون بگیز کی تو مجھے پیسیج و ٹائم جب بیس پچیس تیس چالیس کر لیں تو پھر فائیبر گلاس کی سمجھانی شروع ہو گی پھر اس کی پاسیبیلٹیز سمجھانے لگی لیٹ می لیٹ می ٹیک آوٹسائیڈ جب آپ گاڑی کی فزیکل باڈی بناتے کسی کلاسک کی بات کر رہے ہیں فورٹ کوبرا کی بات کر رہے ہیں ملٹیپلز میں کاپی ہوتی ہے ساری دنیا میں یا جو گاڑیاں میں دونوں کرتا ہوں کٹر ایم کرتا ہوں کٹر ایم کٹر ایم میڈ بای گاڑنس 20-30 کمپنیز کمپنیز سب اپنا اپنا ورشن اس کا بناتے ہیں اس کا ایک فزیکل اس کی ایک شکل ہے اس کی ایک شکل ہے اگر آپ نے وہ شکل بنانی تو اس کے دو طریقے ہیں فائبر گلاس میں کرنا گی یا تو آپ کا اریجنل گاڑی ہے اور وہ اس طرح آپ کے پاس ہے کہ آپ اس پر سے مولڈ اتار سکتے کسی فراری پر سے یا کسی جیگوری ٹائپ پر سے مولڈ نہیں اتار سکتے وہ گاڑی ہے اس خراب ہو جائے گی اس کا پینٹ خراب ہو جائے گا اول تو آپ کو گاڑی نہیں ہے آپ کو کسی سے مانگنی پڑے گی دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی شکل خود بناتے ہیں you make it in wood you make it in clay you make it in metal you make it in thermopore you make it in polystyrene دنیا اپنے اپنے طریقے سے بناتی ہے صحیح ہے گاڑی ہے یا میں ایک ارکیٹکٹ اور میں جانتے ہیں وڈس اور بورڈ اور بھائی اور کھرپینتر اور تم homokین اس کی طرح ہے جمعے مٹرمز کی جو بک بک وہ چیز ہے جیلی پتہ نہیں آپ نے کبھی گھر میں بنتے ہوئے دیکھی پیالا ہوتا اس کے اندرے پھول بنا ہوتا ہے اس کے اندرے آپ جلی ڈالتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں سانچا جسو بولتے ہیں ہم نے سانچا ہم نے پیالا بنانا ہے اور پیالے بنانے کے لیے اس کی شکل موجود ہونی چاہیے وہ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں جب ہم بک بنا لیتے ہیں اس میں مولڈ اٹھالنا ہوں بک پھیک دیتے ہیں بک کی عمر ایک ہفتہ ہے آپ کو ایک ہفتہ لگتا ہے مولڈ بناتے ہوئے اور آپ پھیک دیتے ہیں اور جب بک آپ بناتے ہیں تو اٹھالنا ہوتا ہے تو اگر دس فٹ دور کھڑے تو آپ نہیں بتا سکتے یہ گاڑی نہیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ لکڑی کا ڈھیر ہے جب ہمیں گے تو وہ کیا گیا تو وقت ہم نے پاکڑے کہ میں بک بک کیا اور وہ بک کیا کرتے ہیں پھر میں ایک ارکیٹک ہوں آج تو بہت آسان ہو گیا آج تو غالباً آپ پانچ منٹ میں دنیا کی ہر گاڑی کی کسی قسم کی سکیل ڈرائنگ آپ کو مل جائے گی آپ کسی پینافلیکس والے کے پاس چلے جائیں گے اس کو بولیں 96 انچ ویل بیس ایس کا اس ڈاٹ سے اس ڈاٹ پر 96 انچ کا مجھے پرنٹ آؤٹ نکال لے پوری فل سکیل ڈرائنگ آپ پر پاس آ جائے گی وچ ایڈوانٹ جائے گی ہا وہ زمان تو انٹرنیٹ نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا پینافلیکس نہیں تھا مشین نہیں تھی آپ کو سنیل آئی وڈ ہیب تو ویٹ ٹو، ٹری، فور منس کے کوئی آپ جیسا دوست میرا کی جائے گا تو وہ وہاں سے رسالہ خرید کے لائے گا کسی ائرپورٹ پر سے تو پھر اس کو ہم پلاسٹک کا کور چڑھا کے تو اس کو بائبل کی طرح رکھیں گے تو آج تو خیر آسان ہو گیا آج آسان ہو گیا بٹھا بیس سال کا پچہ مل جائے گا دنیا میں آپ کو بیس سال کا پچہ مل جائے گا دنیا کی کوئی کنسیوبل گاڑی نہیں ہے جس کا ریپلیک آپ کو دنیا کی کسی حصہ نہیں ملتا ہے یا اپسلوٹلی اپسلوٹلی لیپلی دیکھیں گے دیگری پر پرابلم کیا ہے دو پرابلم ہے گاڑی کو سڑک پر چلا لے کے لیے ایک آپ کی گاڑی آئینٹی فائیبل ہونی چاہیے کہ کس کی گاڑی ایک کا چیسر نمر گیا ہے کسی کو مار کے باگ گیا تو کیا ہوگا سیکنلی آپ کو ٹیکسز ٹو ڈرائیویو کار اندر ہو ٹو یہ دو چیزیں ہیں اس کی جو legality یہ ہے کہ یہ safe ہے یا نہیں ہے جو رکھا ہم چلا رہے ہیں یا جو سوزوکی کا پترہ سال پرانہ ڈالا ہم چلا رہے ہیں that has never been tested there is no MOT ایک دفعہ گاڑی سڑک پہ آگئی پچاس سال چل رہی ہے whether it is safe or not nobody has tested اسی طرح یہ ایک product ہے پر کوئی 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 it's not rocket science you know اس کے testing standards دنیا میں موجود ہیں download it from the tree میں آپ کو test کر کے دیتا ہوں آپ کو test report دیتا ہوں شہسی اتنے ویٹ پہ اتنا ٹویسٹ کرتا ہے اتنا اتنی فلیکسیبیلٹی ہے اتنا یہ ہے تو وہ کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے but I think right now right now میں نے سنایا کہ کسی کو اجازت دی گئی ہے but right now I don't know who to go to if I were to ask go and ask government of Pakistan کہ جی میں گاڑی چلا رہا I am quite sure کہ you know sensible لوگ جو حکومت پاکستان چلا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ساری دنیا گاڑی بنا رہی چین سے گاڑی بن کے آرہی ہے Korea سے گاڑی بن کے آرہی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہی یہ گاڑی کی لائسنسنگ میں یا اس کی پرمیشن دینے میں but I still do not know who to go to صحیح کس کے پاس جانے ہیں انڈسٹری کے پاس جانے ہیں کامرس کے پاس جانے ہیں and then obviously I am an individual making one car تو میرا تو بہت کوئی simple سا طریقہ ہونا چاہیے کہ میں آیا ہوں یہ میری گاڑی ہے اس کی identification مجھے چاہیے and I need a registration number to drive it on the road you know it should be as safe as a rickshaw بالکل میرا سوال basically یہ تھا دنیا میں اس کا مطلب ہے ایک ریکنائز انڈسٹری ہے oh absolutely car industry actually there are companies in the world Brazil میں company ہے Onsung they make a replica of a 1935 type 35 Bugatti ٹھیک ہے this Bugatti that they make this replica that they make sells for half the cost of an original type 35 Bugatti we are talking about hundreds of thousands of dollars we are not talking about 10 lakh 20 lakh 20 lakh 20 lakh 30 lakh 40 lakh dollar کی بات کر رہے and they make it and there are companies in Pakistan copyright issue but in the world let's say if you have original Bugatti company and I make replica then aren't there any laws that restrict me there are laws but tricky laws today Hummer copy in America it was a Volkswagen based cheap thing I also made it was I don't know Hummer business intrude on Hummer 10000 dollar car car 5-10000 dollar car and they told him that you can't make it all right so there are certain rules تو وہ کسی کو یہ ہی نہیں پتا ہے کہ وہ کس لوگ انڈر آتی ہے آپ کے اگین میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی کی تھی اس میں مزے مزے کی باتیں سڑک پر آپ کو ایک پولیس فالہ روک لیتا ہے تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ پروف کریں کہ جی آپ کی گاڑی ٹھیک ہے اگر آپ پاس فائل موجود نہیں ہو ایک سائز میں جمع ہے تو آپ اس کی کوپی لے کے آئیں ٹیسٹ کریں اسی طرح میرے خیال سے باتوں میں ہم لوگوں کو کہتے کہ یہ بڑا انکاریج کرتے ہیں یا ہم اگر میڈیا پہ بھی دیتے ہیں کبھی کوئی پانی سے گاڑی بنا دیتا ہے کبھی کوئی کچھ آتی ہے فائیڈ بھی کرتی ہے بکاوز وہ ایک خالی میرے خیال سے ایک دن کی نیوز ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی ریالیٹی نہیں ہوتی ہے but for people like you who have been working for all my life and i think اگر ہم اس کو as a hobby سے زیادہ اگر اس کو government کے طور پہ بھی پاکستان میں کنٹینیوشن کے طور پہ as an institution کے yes we recognize کہ یہ گاڑیاں بن سکتی ہیں اور اس کو کنٹینیوشن میں رکھیں because میں آپ ہر بندی کے ایک limited life ہے but the country has to go اور اس پیشن کو اگر ہم آگے پاس کرنا چاہے تو government level میں میرے خیال سے سب سے important چیز یہ ہے کہ اس کو ایک تو پہلی بات allow کیا جائے دوسری چیز اس کا process وضا کیا جائے اور وہی بات آپ کے پہلی بات کہ پھر ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ آئیں جو کہ یہ کرنا چرو ہو جائے اور ایک انڈسٹری بن جائے پاکستان میں بھی alternate لوگوں کے لیے Actually industry in the sense کہ اس سے آپ foreign exchange کما سکتے ہیں نہیں میری domain نہیں ہے I don't know I am an individual I am an individual and I have been building replicas for a very long time now you know and I have gone through the run of the mill میری rozi نہیں ہے میری کما ہی نہیں ہے I earn my livelihood somewhere I'm a working man I come home you know بی بی بچوں کا time چھوڑ کے میں گھڑیاں بناتا وہ میرا اپنا passion ہے but today today I know that I can build something which is for rupee to rupee rupee to rupee اس کا کمپیٹیبل آپ کو دنیا میں نہیں ملے یعنی اگر میں گاڑی پانچ لاکھ روی 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 ایک تو بڑی خوبصورت گاری ہے جو میں بناتا ہوں the cars that I replicate are a dream car I have dreamt about and the whole world dreams about them and they are toys they are not mode of transport they are not you know whatever these are fantasies okay you know جس طرہ آپ گھڑی پہنتے ہیں جس طرہ آپ سب سے بہترین ٹی وی چلاتے ہیں جس طرہ you know whatever 2 لاکھ روی پانچ 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 لاکھ روی it's a collectible item it's a hobby it's a passion absolute coincidental آپ نے بات کی تو اس بات کے دوران مجھے خیال ہے کہ over a period of time I have had the opportunity of Mia Nawaz شریف صاحب looking at my car and Mr. Imran خان looking at my car and both said کہ how do you build this at home you know they were fascinated and Mujh 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 Saab نے پوچha بھی why don't you do this as a business or you know on a large kill میں نے کہ سر کبھی آپ وزیریات بردے ہیں تو میں آپ کے پاس اجازت مانگنے آوں گا but that's not the point the point is that کوئی طریقہ ہونا چاہیے I am quite sure کہ سرکار کسی ایک قادمی کیلئے تو نہیں کام کرتی but کوئی طریقہ definitely derive کیا جا سکتا کہ جہاں پہ رکشا certify ہوتا وہاں پہ ایک اور گاڑی بھی certify ہو سکتا میں بتا رہا میں آپ کی پہلی باری گاڑی ہمارے سلامباد کے شو پر دیکھی بلکہ کوشی بھی کریں گے ویڈیو میں لوگوں کو دکھا بھی دیں آپ کے جو پر آپ نے بنائی ہے اور اس کی جیتنی ڈیٹیل ہے بہن میں دیکھ رہا تھا جو آپ ہمار کی آپ کہتے بنائی ہے اس کی پہلے لکڑی کا مول بنا پھر اس کے اوپر فائبر بنا اس طرح باقی ساری اس کے آپ inch to inch naap کے بناتے تو میرے خیال سے اگر اس passion کو آگے لے کے جائیں خاص طور پہ اگر do you like to pass this passion to others let's say اگر آج کوئی بندہ ہے میں انٹرس لیتا ہوں میں سیکھنا چاہتا ہوں ہمارے ملک میں جنرل کونسیٹ چیم تھی کہ میں کام کر رہا تو 8-10 بچے میرے گریز میں آتھ کالے کر کے یہ سیکھ رہے ہوں کہ یہ کیسے ہو رہے راکیٹ سائنس نہیں ہے this is very elementary engineering it's very common sense engineering engineering ہے مزاق نہیں ہے but it is very common sense engineering جو بچہ 10-12-14 جمعات بہت آسانی سے سیکھ سکتا بڑا سور پوائنٹ ہے کہ کیوں نہیں کو سیکھ تا اچھ میرے ذہن میں بتاؤ اس لئے میں بات کیا ہم اکثر اٹری شوز کرتے ہیں پاکستان میں انیورسٹی میں نام نہیں لوں گا بچے آتے ہیں ہم نے گاڑی بنائی دنیا میں فلان ایک کوشش کروں گا کہ اگر میری ان میں سے کسی سے بھی approach ہے تو ان کے جو teachers ان سے بات کروں کہ there is an institution sitting here you can gain so much knowledge so much information اور مطلب وہی بات ہے کہ ہم واقی دنیا کے نقشے میں پاکستان کو رکنگنائز کرا سکتے ہیں بجائے ہم وہی ایک گاڑی ہر سال منائیں اس میں وہی پیٹر نینجن لگا دیتے ہیں اور اس کے دو پئیے چلا دیتے ہیں اور اس کے دو پئیے چلا دیتے ہیں اور ہمیشہ کھڑی دیکھی ہے سنی میں disagree وہ جو گاڑیاں ہیں وہ نسٹ نے کی ہیں نسٹ میں بھی نسٹ اسلام بات نسٹ نے خواتین کی ٹیم بھی نسٹ کی تھی اور اور میں نے کانٹیکٹ بہت بہت تیم جنگ مین ویمین کھڑیاں ایک تو وہ بہت فارمولا سٹوڈنٹ ایک سیٹ پیٹرن جس پہ وہ ریس کی جاتی گاڑی دنیا کی یونیورسٹی اس میں کپیٹ کرتی ہیں اور اس سال نسٹ کی ٹیم گئی اس کو یہ اس کو کریڈٹ ملا ہے کہ دا ہوتا وہ ایک سٹ فارمولا ہے وہ ایک ریٹن داؤن سپیک ہے کہ اتنا اس کا سائز ہو سکتا ہے اس کا ویٹ ہو سکتا ہے اس کے پیئے ہیں اس کی پاور ہو سکتا ہے اس کے ریٹن داؤن سپیک ہے اور ریسپی دیوی آپ نے صرف بنا ہے بہت can happen is that from this can stem a step further exactly the engineering university can take this a step further جو گاڑی میں کتر ایم بناتا ہوں یہ 40 سال سے انگلستان کے 200 500 schools میں ہر 10 11 جماعت والی کلاس جو کتر ایم سکول میں بناتی ہمارے آنی بناتی and that should happen that should happen at least engineering universities it should happen what I whatever you sponsor a car for a university to build and we will build a car you me and the university and we are not talking about a fortune we are talking about 4-5-6-7 lakh rupay pool it I am a resource pooling you know access to people to prove I think we should do it because again Pakistan youth and people for shock and that shock for people I think we should restart it and tell that we can do we we can should restart it and we import and import I see that our whole Chinese copy why can't we build it our way in fact in fact the world if I میں گارمنٹس کا بات کروں تو آپ کو کئی جگہ نظر آئے گا جو چینہ سے لوگ بنوا کے لاتے ہیں بات اس پہ سٹیم پاکستانی لگاتے ہیں بکوز آر پروڈکٹ اس مور سپیریر اور اس کی پرسیپشن بھی دنیا میں اسی طرح ہم لوگ اوٹو سیکٹر میں یا یہ ریپلک کارز کے اندر یا کٹ کارز میں بھی اپنا ایک نام پیدا کر سکتے میرے most definitely this can this can definitely be an industry i mean i am not going to run it somebody is going to run it but this can definitely be an industry not only that you can build up an industry building a kit car you can build a resource where you can ask the whole world kit cars خرید کے ہمیں بھیجو ہم تمہیں بنا گئے بکوز امریکہ میں امریکہ میں جو kit car آپ 500 ڈالر کی خریدتے ہیں اس کو بنانے میں 10 ڈالر لگتا ہے you know and we can do that for one tenth the price یہ جو پہلے ہم ذکر آپ کر رہے تھے کہ گاڑی باہر سے import کی جائے classic cars لائے جائیں ان کو restore کیا جائے that can be a very very massive industry بہت بڑی industry دیکھیں ہمارے لیبر سستی ہے ہم لوگ بنا سکتے ہیں ہمارے لیبر کر کے ہم اسے ویلیویٹ کر کے واپس بھیجھ سکتے ہیں اور دیکھیں دنیا میں ہر چیز چھوٹی سٹارٹ ہوتی میں اس نے لیبرگینی کی پوری سٹوری پڑھ رہا تھا کہ اس نے فراری کو بتائے کہ تمہاری گاڑی ٹھیک نہیں ہے انہیں کہے جو بنایا ٹریکٹر بناتے ہیں وہ مجھے بتائے گا then he built the first لیبرگینی yeah it took away 35% of his market in the first year اور اب آئے دیکھیں دنیا میں مطلب لیبرگینی اگر کام نہیں تو برابر ہی ہوگی فراری ہی اس سے اوپر ہوگی yeah ٹھیک ہے کسی نے سوچا نہیں کہ گھر سے مندہ آکے اس میں منا دیا ہم لوگ ایک پہلا سٹپ لینے سے ڈکتے ہیں کہ نی جی ہم کہاں کر سکتے ہیں actually actually سڑھیک mindset ہے سرکار کا بھی mindset ہے تمہارا میرا mindset ہے پاکستانیوں کا mindset ہے 31 کروڑ کا mindset this is a mindset you know ایک تو ہمیں تعلیم جانے میں یاد we must applaud we must must say well done you know چاہے آپ نے پینسل گھڑی ہے چاہے آپ نے سکول میں اچھے نمبر لیے we 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 are we are ہم تنجھوں سے اپلاوز دینے میں and secondly fear fear you know یہ یاد ہے آج سے آج سے کوئی تیس سال پہلے میں نے ایک مڑے سینئر کسٹمز کے آفیسر میں نے ان کی گاڑی رسٹور کرتا میں نے ان سے کہا میں کہا get me permission to build a car تو اس نے کہا اگر آپ کو permission مل جا تو آپ ہر مرسیڈیز بین پر نمبر لگا کے لیے گا کہ یہ تو میرے میری بنائی now we you know that's the mindset that's the mindset we need to come out of that mindset میرے خان سے سب سے important چیز ہے is that I can do it so ہر بندہ اگر اس mindset چلے گا کسی بھی چیز میں بیشہے وہ گاڑی ہے یا ہمارے کوئی بھی فیلد ہے جب تک آپ try نہیں کریں گے تو fail یا پاس تو پھر ہوگا ہمیشہ میں بات کرتا 50% لوگ try کرنے ہی چھوڑ دیتے تو جو 50% try جاتے ہیں ان کے success کی ratio ایسی بڑھ جاتے ہیں probability wise so I think we should try doing it اور گرورمنٹ level پہ again I would urge کہ جو اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے because میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کوئی auto show ہو کوئی get together ہو پاکستان کا soft image دینا ہو تو سب سے پہلے اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس میڈیا ضرور آجائے گا but اسے اگلے دن جویسہ کون ہے یہ آٹ کیا ہے یہ گاڑی کیسے بننی ہے there is no support because you give an image ہمیں soft ہونا پڑے گا ہمیں image نہیں چاہیے image is something that you fake you write about ہمیں image نہیں چاہیے we need to be soft we need to say thank you we need to say I am sorry we need to walk on the right side of the road we need to drive on the right side of the road وہ اللہ کرے گا ایک وقت آئے گا with passage of time ہو جائے گا but as far as we are trying to create soft images there are no there are no soft images there are actual stories اگر ہیں تو آپ اس کو دکھا دیں دنیا کیا دی perception بنا دیا جی ویشنے ہمارا اور نہیں بھائی یہ باہر سڑک پہ دیکھو perception نہیں بنایا ہے چھو رائے کے اوپر ایسے کھڑے ہم gridlock ہو کے کس نے perception بنایا ہے بھائی we cannot differentiate between the red light and the green light there are no perceptions you know we need to improve on this ٹھیک سو جویسہ آپ نے آئے تک ٹوٹل اگر ہم نے ایک نمبر دنائے تو ابھی تک کتنی گاڑیاں بنا لیں گاڑیاں جو دون بگیز میں نے کی تھی چالیس پہتالیس کی تعداد میں تھی مدھنا بیس اور ہوں گی ساٹھ ستر what is your favorite project what is my favorite ماؤگن ماؤگن four wheeler it is it is an amazingly beautiful car to look at and it's a fabulous car to drive اور ابھی جو آپ کیاٹم بتا رہے تھے وہ ایک project بنانے میں میں اپنے users کے لئے اور viewers کے لئے چار ہوں تاکہ لوگوں کی خوتا ہے ایک infinite life time کی projects پہ پڑے پریشان رہتے ہیں ایک normal project کیٹم کا جو ہے وہ کتنا time لیتا ہے right now we are a team of about seven people ساتھ لوگ ہیں ایک carpenter ہے ایک mechanic ہے ایک electrician ہے دو تین helpers ہیں you know ایک بدا جو بزار سے چیزیں 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 آپ dulے چیزیں چیزیں کرے TON چیزیں پورpable ٹڑ contrat میں پھلا میں honoring کن ہے وں 20,000 روپے کا ویل کا سیٹ ہے 80,000 روپے کا بھی ہے 50,000 روپے کا بھی ہے 50,000 روپے کا ٹائر بھی ہے 80,000 روپے کا ٹائر بھی ہے you know you want to actually I was driving my caterer yesterday so ہمارے دو دوستیں بھائی ہیں انہوں نے کہا what a fabulous paint job so he said what did it cost you I said 10,000 روپے کا paint job کا دی so he said amazing job for that kind of money and I have actually paid 30,000 روپیز for the paint job so perception بھی ہے ہمیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے is taken as a symbol of quality as a symbol of quality yeah you know صحیح صحیح نہیں یہ تو بہت اگر time wise بھی دیکھے جائے بڑا اچھا time بھی ہے اور money wise بھی under a million is I think very decent اور I would I would like to by 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 virtue of this talk here I would like to say کسی بچے نے کوئی سوال پوچھنا ہے کچھ کرنا ہے کوئی سیریس کسم کا venture ہے I am game I will fly at my own expense from Ravlakotu to Multan to tell you how to build a car thank you very much Javesa thank you very much for the time thank you for having me thank you for having me thank you so viewers یہ تھا آج کے انٹریو hopefully آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آپ سے اگلے انٹریو میں پھر ملاکات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گردنوہ کے لوگوں کو خیال رکھے گا شکریہ